ہلتاہ حسین کے شراختی کارڈ جاری ہونے میں تاخیر پر ایمکیم نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا قومی اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایمکیم کے پارلمان لیڈر پرشید گوڑیل نے کہا کہ ہلتاہ حسین کو شراختی کارڈ ملنے تک احتجار جاری رہے گا وزرد آقا ہر دھرمی چھوڑ دیں اسمبلی میں اس مومن پر بات کرتے ہوئے وزرد ملکت برائے پانگیو بلشی عابد شیرلی نے کہا کہ کسی لئے پاسکتانی شہریت چھوڑ دی ہو اور وہ دوبارہ لینا چاہے تو آئین میں طریقہ موجود ہے ہلتاہ حسین کے شناکتی کارڈ جاری ہونے میں تاخیر پر ایمکیم نے قومی اسمبلی میں احتجاج کیا ہے مزید جانے کے لئے ہمیں رابطہ کیا ہے نمائندہ جیو تیو آسف علی بھٹی ہم آئی ساتھ لائن پر موجود ہیں ایمکیم کی احتجاج کی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس کوئی حکومتی نمائندہ ایمکیم کی ارکان کو بنانے آیا ہے جی حکومی اسمبلی میں آج پھر ایمکیم نے سخت قسم کے تحفظات کا ادھار کیا ہے حکومتی روئیے پر اور خاص طور پر انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر داخلہ چودری نصاریلی خان اپنے عوضے سے صحیفہ دے دیں چونکہ انہوں نے عابد الزام حسین کو جو کافی کارڈ کے اجراہ ہے اور پاسپورٹ کے اجراہ ہے اس پر رکاوٹ ڈالی ہے اور ابھی تک ان کو تحفیقات کی تمام پرسیزز کو ایڈاپٹ کرنے کی باوجود ابھی تک جاری نہیں کیا گیا ہے ایمکیم کے ارکان نے سخت اجاز کیا ہے جہاں پر نبیل گبول بھی موجود تھے اور دیگر ارکان بھی انہوں نے سخت اجاز کرتے ہوئے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو اس پر رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر کے الزام حسین جو کہ اس پر ان کی طبیعت بھی ٹکی نہیں ہے ان کو یہ فسیلیٹیٹ کیا جائے جیسے پہلے فسیلیٹ کیا گیا تھا اور ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں جن کے خلاف کروائی ہونے چاہیے جو رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے خلاف یہ فوری طور پر کروائی حکومت کریں اور وزیراعظم خود اس معاملے کا نوٹس لیں ارکان نے سملی کے جو گیٹ ہے اس کے اوپر پلے کارڈ اتھا رکے تھے وہ حکومت لناب دارے بازی کر رہے تھے اور صاحب حسین کو شناسی کارڈ اور پاسپورٹ کی جراج کیلئے مطالبہ کر رہے تھے جی اتھا جا جی ویلی نکال رہے ہیں اسلامباد میں دوسرا اتھا جا جو رہا ہے متحدہ قومی مومنٹ کے رہنماؤں کی جانب سے جو پارلیمنٹ کے باہر اس وقت نعرے بازی بھی کر رہے ہیں ناوی spell king που ہے کی جین ویلی ناوی tool ہنوں ام نے انکلاب ہف کی خریقتہ ہن کو ہم کرنا سہدہ قومی مومنٹ کے رہنم vocês اس وقت پر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اعتجاج کر رہے تھے نعرے بازی کی جا رہی تھی متحدہ قوم امومن کے قائد الطاف حسین سے ظاہر ایک جہتی کھیل گئے کارڈ جاری نہ ملنے پر ایمکی امکی ارکار نے اسلامباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاز کیا مزید جانے کے ڈانیز سے نمائن دی احتجاز حسن سے احتجاز کی گئے گا کون کون سے رینما یہاں شریک تھے کیا مطالبات ہیں گے جی ایمکی امکی ایمکی قائد الطاف حسین کے شناف کی کارڈ اور پاسکورٹ کے عظم اجراح کے خلاف ایمکی ایمکی پارلیمنٹریمز نے نادرہ ہیڈکوارڈر کے سامنے احتجازی مظاہرہ کیا ہے اور اس میں ایمکی 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 تمام جو دینئر رہنماں ہیں رشید گوڈیل صاحب آفیت صاحب ساجر احمد صاحب سفیان جیوسف صاحب اور اس کے عضاوے دیگر سامنے بھی رہنماں ہیں وہ موجود تھے اور انہوں نے خود ایمکی ایمکی ایجنے اتا کر نعرے بازی کی موجودہ حکومت کے خلاف ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے قائد کے خلاف افتحالی رویہ اور امتیازی رویہ بستا جا رہا ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کا بنیادی حق ہے پاسکورٹ اور شنافی کارڈ رکھنا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزارت داخلہ ایسے فاملے کی بہت سفیہ ہے ایسے ایزاز حسین تفصیلات سے آگا کرنے کے لیے مرنگے اسلام آباد کی جہاں پر ایمکی 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 کارکنان ایمکی 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 کارڈ رکارڈ رکارڈ کر رہا ہے ایمکی ایمکی کارکنان کی جانب سے کیا آپ دیت کریں گے اس وارے میں آپ جی ہاں بالکل آج اسلام آباد میں ایمکی ایمکی کارکنان کے جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے جو ان کے قائد کو شنافی کارڈ اور پاسپورٹ کے جرام میں غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے ہمارے صرف موجود ہیں صرف ایمکی 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 منبر قوم اسمبلی ان سے جانتے ہیں عاصف حسین صاحب موجود ہیں عاصف صاحب بتائیے گا کیا مطالبات ہیں آپ کے اور کیا بتائیے جا رہا ہے کب تک شنافی کارڈ مل جائے گا دیکھیں آئی ٹی کارڈ جو ہے قانونی حق کے کام آدمی کی طرح جس طرح کام آدمی کا ہے اور ہلتہ بھائی تو جھے کروڑوں لوگوں کی جو ہے وہ چانے والے ہیں دل کی ذرکان ہیں ان کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہونا میں تمہارا ہوں کہ پچھلے دو دن پہلے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم بالکل اس کو جو ہے وہ کریں گے اور ڈیٹا کا مطلع ہے تو ڈیٹا کا اگر کوئی مطلع ہے اور حکومت سے وہ تو اس کو جا کر دوبارہ لیں ان کی ان کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ وہ ڈیٹا ہن سرائب رہا ہے لیکن نظر ہی آ رہا ہے پرائی منسٹر کی تیندانی کے بعد جو کرانچی میں کی گئی جو پارلیمنٹ میں تیندانیاں کی گئی اس کے بعد نظر ہی آتا ہے کہ حکومت ہر ترمی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور یہ غیر جمہوری عمل غیر جمہوری طریقہ ہے ویسے ہی لوگ روڈوں کے اوپرے پاکستان ہیں بڑے مسائل ہیں لیکن اس طرح کا عمل جو ہے وہ قطعی غیر جمہوری عمل ہے یہاں پر موجود تھے ایمکی ایم کے کارکنان بھی اور ممبر قوم اسمبلی بھی جنہوں نے پورا مند دھرنا دیا اور ان کا مطالبہ ہے کہ سلف اور آلطاف حسین کو پاسکارڈ اور شناسی کارڈ جاری کیا جائے اس میں کسی قسم کی تاخیر جو ہے وہ روڈ کر دیا ہے ایمکی ایم کے رکھنے تمدیع عاطف حسنین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت میں فرانیت ناف ہو رہی تو ایمکی اتجاز کریں گے کہ جمہوریت رہے گی یا یہ بسناک حل ہوگا جبکہ ایساقی وزیر منددکہ پہ آلطاف حسین نے کہا ہے کہ آلطاف حسین پاکستانی نہیں رہے اور شہریت پاکستانی کے ساتھ مند ہے کسی بھی غیر ملکی کے لیے شہریت کے حصول میں وقت لگتا ہے یہ بات ایمکی ایم نے ایمکی ایم نے ایوان سے ووک آؤٹ کر دیا ہے ایمکی ایم نے اکنے اصمیلی عاصف حسنین نے کہا ہے کہ اگر حکومت میں فرانیت نہ چھوڑی تو ایسا اتجاز کریں گے کہ جمہوریت رہے گی یا یہ مسئلہ حل ہوگا جبکہ آلطاف حسین پاکستانی نہیں رہے اور شہریت واپس لینے کے خواہش مند ہے کسی بھی غیر ملکی کے لیے شہریت کے حصول میں وقت درکا ہوتا ہے اب تکی اہم ترنگ فردتے ہیں آپ کو آگاہ کریں گے مطہدہ کے قائد عضیٰ حسین کو شناختی کارڈ جاری نہ کیا جانے پر ایمکی ایم نے ایوان سے ووک آؤٹ کر دیا ہے ایمکی ایم کے رکنے سملی عاصف حسنین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے فرانیت نہ چھوڑی تو ایسا اتجاز کریں گے کہ جمہوریت رہے گی یا یہ مسئلہ حل ہوگا جبکہ ایفا کی وزیر مملکت عابد شیر علی نے کہا ہے کہ عضیٰ حسین پاکستانی نہیں رہے اور شہریت واپس سے لینے کی صاحب مند ہے کسی ملکہ ملکی کے لیے شہریت کے حصول میں وقت لگتا ہے